نیو ویڈیو اور چلدی اس طرح سے ریجنریٹ ہم اسے کر سکتے ہیں وہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا اور جب یہ ٹراما میرے ساتھ ہوا تو میں نے کیا سمٹمز فیل کیے اور کیا کیا کامپلیکیشنز میں نے دیکھی اور مجھے کتنا ٹائم لگا یہ اتنا کان کے پردہ جو میرا ہے ریپیئر ہونے میں وہ سب ڈیٹیل میں آپ کو اسٹوری سناؤں گا ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے اور اگر آپ بھی اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس آپ کو ہوا ہے اور آپ پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ جب ہمیں اس طرح کا کوئی شو آ جاتا ہے تو ہم یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کر رہے ہوتے ہیں میں نے بھی یہی کیا تھا میں نے کافی ویڈیوز دیکھی لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ سے میں ہوپلس ہو گیا تھا ڈاکٹرز کے پاس بھی گیا کچھ ڈاکٹرز نے بھی مجھے کافی مطلب ڈی موڈیویٹ کیا تھا تو سارے وہ ایکسپیرینسز اور پوری جرنی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک چینل تھا جو کہ جس نے بہت پوزیٹیو ریسپونس دیا تھا اور مجھے ہواپ دلائی تھی وہ تھا ای اینٹی چینل تو وہ دیکھ کے مجھے تھوڑی سی ہواپ ملی تھی اور بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں سب چیزیں کہ کس طرح کیا ٹپس ہیں کیا سیمٹمز کیا کمپلیکیشنز فیس کرنی پڑتی ہوں ہم اس کو کس طرح سے مطلب کیا ریجنریٹ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے ہمارا جو کان کا پردہ ہے وہ سب چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تو پھر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد اچھا ہوا میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ بالکل مطلب اچانک سے تھا میں آفیس سے گھر آیا تو جو کیوں ٹپ ہوتی ہے کارٹن جو بیڈ ہوتا ہے وہ میرے کان میں جو ہے اچھنگ ہو رہی تھی تو وہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو یوز کر لیتے ہیں ایک سرور سا بھی ملتا ہے اس کی وجہ سے تو وہ شام کے ٹائم تھا میں کارٹن بیڈ یوز کر رہا تھا اسی مطلب بھما رہا تھا کچھ ہوتا تو ہے نہیں کان میں لیکن ویکس بھی نہیں ہوتا کچھ بھی بس خارج سے ہو رہی تھی اچھنگ ہو رہی تھی تو جیسے ہی میں اس کو کرنے لگا تو بس ایک اچانک سے کیا ہوا میری بیٹھی ہوئی تھی اور مطلب ایسی وہ جمپ کر کے آتی ہے تو ایسی گری ہے وہ جمپ ہو کے جیسے ہی میرے اوپر گر گئی کان کے اوپر آگئی وہ اور پورا جو میرا جو کارٹن بیڈ ہے وہ میرا پورا کان کے اندر تک گھس گیا تھا جس کی وجہ سے اچانک سمجھ نہیں ہے کیا ہوا ایک شار پین ہوا اور سناڈا سچا گیا آوازیں آنے لگیں عجیب عجیب سی تو میں نے دیکھا تو میرا بلیڈنگ پوری ہو رہی تھی کان میرا سمجھ لیں کہ مطلب پارشلی میرا ہیرنگ لوس ہو گیا تھا پریشر پڑھ رہا تھا بلوک ہو گیا تھا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا ایک رنگنگ ساؤنڈ اچانک سے سٹارٹ ہو گیا اور اتنا تیز ساؤنڈ تھا کہ وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے اور شائع شائع کی آوازیں اور ہوا کی آوازیں آ رہی تھی جیسے سمندر سائل سمندر کی جو لہروں کی آوازیں ہوتی ہیں وہ آ رہی تھی جیسے کوئی مشین چل رہی ہے اس طرح کی آوازیں آنے لگیں بیپ ساؤنڈ ہوتا ہے اس طرح کہ آنے لگ گیا تھا اگدم سے چکر آنے لگ گئے تو فوراں سے میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا جو ٹراما کی وجہ سے بہت بڑا ایک ہول ہو گیا ہے تو میں تو مطلب پریشان ہو گیا میں نے بولا کہ اچھا تو یہ کیا خود سے ریچنڈیٹ ہو سکتا ہے یہ جو ہول ہو گیا ہے اب یہ کیسے صحیح ہوگا تو اب انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنا بڑا ہو لے کہ یہ خود سے صحیح نہیں ہو سکتا اس کے لئے سرچری ہی آپشن ہوتا ہے باقی یہ کہ آپ کے تھوڑے بہت جو وہ ہیں اپنا سمٹمز ہیں جو آپ کو ہیرنگ لوز ہوا ہے تھوڑا بہت وہ بہتر ہو جائے گا لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر ایک ہیرنگ ایڈ آتا ہے جو مشین ڈیوائس ہوتی ہے وہ آپ کو پھر لگانی پڑے گی اگر آپ سرچری کی طرف نہیں جائیں گے تو تو میں نے کہا کہ اگر میں سرچری کرواتا ہوں اس کی تو کتنا کتنے پرسنٹ سیکسیس ریٹ ہے کتنے چانسز ہیں کہ میں بلکل پروپر ٹھیک ہو جاؤں گا تو انہوں نے کہا ہنڈڈ پرسنٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا فیفٹی ٹو سکسٹی یا سیونٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اور بھی بہت ساری کومپلکیشنز بھی آ جاتی ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کمپلیٹ ہیرنگ لاؤس ہو جائے تو میں تو کافی پریشان ہوں گے سٹریس میں آگیا کہ اچانک سے یہ کیا ہو گیا تو بہرحال پھر ایک دو ڈاکٹر نے تو اسی طرح کہا کہ یہ جو ہیری جنریٹ نہیں ہوتا ایک اینٹی سرجن تھے پھر ان کے پاس میں گیا تو میں نے انہیں دکھایا دونوں نے وہی آٹو اسکاپ سے چیک کیا دونوں نے کہا ہول تو کافی بڑا ہے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا مطلب یہ صحیح ہو سکتا ہے یا مطلب فائدہ نہیں ہے یا میں دوائیں وغیرہ کھاؤں کیا اس کا مجھے کوئی فائدہ ہوگا تو کیا مطلب یہ صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو ابھی تو یہ انیشیل ہے اور 50% چانس ہوتا ہے کہ صحیح ہو بھی جاتا ہے لیکن یہ کہ اس میں ٹائم لگتا ہے تقریباً تین مہینے لگ جاتے ہیں اور یہ کیونکہ بڑا ہولے تو چھوٹا ہول ہوتا یا ریپچر ہوا ہوتا تو وہ جلدی صحیح ہو بھی سکتا ہے اور لیکھ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں بچوں کا تو جیسے ہوتا ہے کہ سنائے گا ان کا تو آ جاتا ہے کیونکہ میں نے کسی کا سنا تھا تو انہوں نے کہا ہاں جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو وہ ہوتا ہے اپنا کیا ریکاوری ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن جب کوئی بڑا ہوتا ہے ایڈلٹ ایج میں اس کے ففٹی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ یہ خود سے ہی ری جنریٹ ہو جائے تو انفیکشن کے لیے انہوں نے انٹی بارٹک دی تھی اور مجھے تھوڑا سا گلے میں جو ہے وہ تھروٹ انفیکشن بھی ہو رہا تھا اور کوئی اور مطلب بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو کان میں جو ڈرائی کرنے کے لیے اس کو انہوں نے انٹی بارٹک دی اور انٹی الرجی دی تھی جو کہا تھا کہ سات دن تک آپ کھاؤ تو وہ میں نے کورس کیا تھا سیمن ڈیس کا اور اس کے بعد انہوں نے بس یہ مجھے کہا تھا کہ آپ اس کو پانی سے بچانا ہے اس کو ڈرائی رکھو اور جو ہے انفیکشن سے بچانا ہے تھنڈی چیزیں نہیں کھانی ہیں ٹھیک ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو نزلہ ہو آپ کا کلہ خراب ہو تو اسی طرح میں نے کیا تھنڈی چیزوں کو میں نے وائڈ کیا میں نے تھوڑی یقنی وغیرہ کا بھی اس سے مال کیا میں نے فش کھائی مچھلی کھائی کیونکہ اس میں اومیگا تھری ہوتا ہے وہ آپ کے برین اور اپنا جو ہے آپ کے آپ کے جو نروس سسٹم میں اس کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ وائٹامین اے ہوتا ہے وائٹامین اے لیا اس میں گریپس میں نے کھائے اس کے علاوہ میں نے ایپل کھائے تھا بہت تو ایمیون سسٹم کو آپ کو اچھا رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو ایر ڈرم ہوتا ہے جب وہ پھڑ جاتا ہے کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی آواز کو پروپر آپ کی آواز ہیئرنگ آ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے دوسرا یہ ہے کہ آپ پانی وغیرہ جاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بچاتے ہیں انفیکشن وغیرہ سے یہ آپ کو سیف رکھتا ہے تو انہیں کہا تھا جب آپ شاور لو تو کوئی پیٹرولیوم جیلی لگاؤ کارٹن میں اور کارٹن میں اندر رکھو پھر نہاؤ تو میں نے تو بھئی رسکی نہیں لیا تھا میں نے کچھ ٹائم تک تو نہایا ہی نہیں کہ نہایا مطلب پانی کا یوز ہی نہیں گیا کہ میں سر کی طرف پانی سر میں ڈالوں ٹھیک ہے تو تقریباً یہ میرا جو تھوڑا بہتری آنا شروع ہو گئی تھی وہ تین ہفتے تھری وکس کے بعد سے جو ہے مجھے تھوڑا سا بہتر فیل ہونے لگیا تھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ مجھے کسی کی بھی کوئی آواز جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی مطلب مفد ورڈز ہوتے تھے سمجھنے میں مشکل ہوتی تھی اور جب میں انہیں ورڈز کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ مجھے جو ہے نا سر میں پریشر پڑتا تھا اور چکر آنے لگتے تھے ایسا جب ہوتا تھا جب کوئی بہار یا رشوالی جگہ ہوتی تھی وہاں اب شروع میں ایسا ہوا کہ میں LED ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مجھے سمجھیں نہیں آئے کیا ورڈز بولنے مطلب اس کوالیٹی ورڈز کی وائس کی ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے لوکوالیٹی MP3 ساؤنڈ آ رہا ہو پھٹا پھٹا سا ساؤنڈ آ رہا ہے اور کسی کی آواز دماغ پہ لگ رہی تھی تو میں نے اپنے آپ کو تھوڑا آئیسولیٹ کیا اور لوگوں سے تھوڑا بات کرنا انٹریکشن کرنا کم کر دیا تھا تو تین ہفتے جب ہو گئے تو تھوڑی بہتری آنا شروع ہو گئی تھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ذرا سبی میں چل رہا ہوتا تھا تو مجھے جو ہے ڈیزی نیس ہونا شروع ہو جاتی تھی چکر آنا شروع ہو جاتے تھے اب چکر اس لیے آتے ہیں کیونکہ اپنا جو ہمارا جو وہ سنگ کرتا ہے دونوں جو کانے نا آپس میں سٹیریو وائز سنگ کر کے جو برین کو میسیج دے رہے ہوتے ہیں اگر اس میں سے کسی ایک میں بھی کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے کوئی ایشو آ جاتا ہے تو وہ جو ہماری جو سنگ نہیں رہ پاتا برین کے ساتھ جو سگنل جو برین کو سگنل جو پہنچتے ہیں وہ پروپر نہیں پہنچتے تو جس کی وجہ سے جو برین ہمارا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا ایک مسئلہ جو زیادہ میں نے فیس کیا وہ ایک ساؤنڈ جو آپ کا جو آتا ہے ٹینائٹس کا ساؤنڈ جسے کہتے ہیں جو کہ کسی کو مشین کا ساؤنڈ آتا ہے کسی کو رنگنگ ساؤنڈ کسی کو بیپ ساؤنڈ آتا ہے کسی کو ہمینگ بزنگ ڈیفرینٹ ٹائپ کے ساؤنڈ آتے ہیں جو کہ کنٹینیس آتے ہیں اور اس کو آپ روک نہیں سکتے آپ کان پہ اپنے ہاتھ بھی روکھو گے نا تو وہ ساؤنڈ اور تیز ہو جائے گا وہ آپ کو برین پہ فیل ہوتا ہے اندر فیل ہوتا ہے اور وہ رات میں زیادہ آپ کو فیل ہوتا ہے اچھا ہوئی یہ ایسا ساؤنڈ ہوتا ہے جس سے آپ سائیکولوچیکلی جو ہے نا ڈسٹرپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے جن میں پیشنز کم ہوتے ہیں سبر کم ہوتا ہے تو وہ سویسائیڈ کا بھی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اتنی مطلب یہ خطرناک چیز ہے جو یہ ساؤنڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کو ایک شور آتا رہے عجیب سا اور وہ چوبیس گھنڈے آئے تو آپ کا دماغ جو ہے نا کیسا ہو جائے گا آپ سمجھ سکتے ہیں وہ اس طرح کا ساؤنڈ آتا تھا اچھا بعد میں یہ ہوا کہ یہ ساؤنڈ تھوڑا سا کم ہوا تھوڑا سا جو ہے ہارش جیسے پہلے ہوتا تھا تو اس کے ساؤنڈ کی جو ڈکریز ہوتا چلا گیا تو پھر تھوڑا سوفٹ ہو گیا جیسے پھر ایسا ہو گیا کہ جیسے شاور کی کا ساؤنڈ ہوتا ہے پانی کا شاور اس طرح کا ساؤنڈ آنے لگا تھا تو وہ پھر بھی مطلب اس کو آپ برداشت کر سکتے ہو اچھا ایک جو شائع شائع آتی تھی جو ہوا کا ساؤنڈ ایک آ رہا ہے جو اوشین ویبز کا ساؤنڈ ہوتا تھا وہ تو کان کا پڑھتا جب ظاہر سی باتیں پھڑے گا تو وہ تو آنہ ہی ہوتا ہے بہرحال مجھے کمپلیٹ ریکاوری میں تقریبا چار ہفتے لگے تھے چار ہفتوں کے بعد جب میں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہول نظر نہیں آرہا اچھا دو ہفتے بعد بھی دکھایا تھا تو ہول تھا لیکن جب چار ہفتوں کے بعد چار ایک مہینے کے بعد جب میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ پروپر ہیل ہو چکا ہے بس آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے ائر کو ڈرائی رکھنا ہوتا ہے آپ کی باڈی اس کا کوئی علاج نہیں ہے دیکھیں یہ جو ہے صرف انفیکشن کے لئے انٹی بائٹنگ دی جاتی ہے اگر آپ کو کوئی نزلہ خانسی ہے تو اس کے لئے انٹی الرجی دی جاتی ہے باقی جو ہیل کرنا ہے ریپیئر کرنا ہے وہ آپ کی باڈی کو ہی کرنا ہے باقی آپ ڈائیٹ اچھی لیں اور ہاں یہ میں نے کیا کہ میں زیادہ سویا سلپ بہت میں نے لی اور جتنا ہم سویں گے اتنا ریکووری جلدی ہوتی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ سویں اسٹریس نہ لیں اور اگر آپ اس طرح کوئی پرابلم فیز کر رہے ہیں تو آپ کم سے کم چھ مہینے ایک سال تک ویڈ کریں فوراں سے سرجری پہ نہ چلے جائیں ورنہ ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو سرجری کروالیں مطلب آپ ایک سال تک دیکھیں چھ مہینے کم سے کم دیکھیں کیونکہ آپ سرجری پہ بھی جاؤ گے اس کے بعد بھی آپ کو تین مہینے کی احتیاط اور ہیرنگ اس کے بعد بھی آپ کو نہیں آ رہی ہوتی ہے تین مہینے لگتے ہیں سرجری کے بعد بھی آپ کو تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہوتی ہے ریکووری ٹائنگ پیریٹ سرجری کا بھی بہت ہے اچھا میرا جو سٹارٹ میں جو پارچلی ہیرنگ لاؤس ہو گیا تھا تو میں بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو گیا تھا کیونکہ میں موویز وغیرہ دیکھنے کا بڑا شوکن تھا میوزک سنتا تھا تو ائر برڈز میں یوز کیا کرتا تھا مطلب شش کے وغیرہ تھے ساؤنڈ وغیرہ کا شوکن تھا تو میں تو بہت زیادہ اس وجہ سے بھی سٹریس میں چلا گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا مطلب میں کس طرح سے اب میوزک سنوں گا اور کس طرح سے میں موویز دیکھوں گا جب موویز میں دیکھ رہا تھا تو مجھے کچھ الفاظ سمجھی نہیں آرہے تو میں بہت سٹپ ہو گیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک مہینے کے اندر یہ ریکاوری میری ہو گئی اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو آپ پریشان نہ ہو یہ خود سے ہی ہیل ہو جاتا ہے اور ٹراما والا جو ٹراما کی وجہ سے جو آپ کو کان کا پردہ پھٹا ہے تو اس کی ہیلنگ تو بہت جلدی ہوتی ہے 99% تک اس کی آپ کی ہیلنگ ہو جاتی لیکن ڈاکٹر پتہ نہیں کیوں مطلب لوگوں کو اور باقی اور لوگ بھی ڈیس آٹ کر رہے ہوتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں بڑے ہو جاتے ہیں ایڈلٹ ایج میں یہ ریجنریٹ نہیں ہوتا ہے اچھا ہمیں ایک چیز کا میں آپ یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمیں جو ہیں ان کے گال پہ تھپڑ نہیں ماننے چاہیے جس سے سلیپ ہم زور سے کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان کا کان کا پڑتا پھٹ سکتا ہے تو یہ ہمیں اتیاد کرنی چاہیے کہ ہم بچوں کے گال پہ نہ ماریں تو بس یہی اویننس ویڈیو مجھے بنانی تھی کیونکہ میں نے ایکسپیرینس جو میں نے فیس کیا بہت زیادہ ایک مہینہ جو ہے سٹریس میں رہا لیکن یہی کہ اللہ کا شکر ہے اس چیز سے میں نکل گیا اور بہت مطلب خوشی ہوتی ہے کہ اتنا مطلب اب جو برا وقت سے آپ اچھا وقت آتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو چلیں پھر ہم ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ اچھا ہوں تم Sri ملتے ہیں میفے گ 임